السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین ہم نے لازٹ وی لوگ بنایا تھا پاکستان انڈیا کے میچ کے اوپر اور اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ سکسٹی انڈیا کے چانسز ہیں فورٹی کچھ فیکٹس ان فگر تھے اس وقت سے ہم نے یہ دے دیا تھا کیونکہ پاکستان میں کچھ بولرز نے کم بیک کیا ارچ کے میچ کی بات کرتے ہیں اور کمال بولنگ کی ویسے پاکستان میں جیسے کہہتے ہیں 119 رن پر انڈیا کو ڈھیر کر دیا اور اگر ان کے سکورر کی بات کیجئے 12 رن 13 رن بنائے روحید شرما نے رات کو لیگ ارلی وکٹ پھر اس کے بعد پینٹ کی جو پارٹنرشپ ویرشپ کی فورٹی ٹو رن کی اگریسیف تھی پھر وکٹ ان کی گری محمد آبر نے گرہی تو وہاں سے ان کا مومانٹم ٹوٹا پھر پٹیل آئے پھر وہاں سے جو وکٹ کرنا سٹارٹ ہوئی تو پھر سوریا کمار ڈوبے پانڈیا چھتے چھا سنگ رن آؤٹ ہوئے اور بومرا زیرو سراج نٹ آؤٹ تھے 119 رن پر آلڈ ٹیم آؤٹ 19 آور ایک وقت لگ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کیونکہ 14 آور میں 96 تھے کہ لگ بھگ 150 کر جائے گا 150 بچپن لیکن جب پاکستان کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو مجھے آج اچھا پہلے ان کی بورڈنگ لائن کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی ویراد کولی پارا کی سکور پر انیس 58 89 96 96 1 1 2 1 1 2 1 1 1 9 آلڈ شاہین نے چار آور میں اتیس رن ایک وقت نسیم شاہ بہترین بالنگ کرائی اکیس آن چار آور تین وقت آمیر نے چار آور میں تیس رن اور دو وقت افتخار ایک آور سات رن اماد واسیم تین آور ساترہ رن حارس راوف نے تین آور میں اکیس رن دیا اور تین وقت اچھا کمبیک کیا انہوں نے لیکن مجھے مجھے نہیں تھا کہ یہ ایک سو بیس رن بیچے ایک سو بیس رن کا جو ٹوٹل ہے یہ پاکستان چیز نہیں کر پائی پر بول سکس رن کی ریکوائیڈ رن ریٹ تھی سکس رن کی آیوریج تھی اور بڑا مایوس کن کیا کہتے ہیں لیکن سولہ آور تک اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے ہاتھ میں یا پندر آور تک بات کریں تو پاکستان کے ہاتھ میں میش تھا تیس پر امتالیس چالیس رن ہی چاہیے تھے آٹھ رن کی پہر آور دس آور میں ساٹھ رن چاہیے تھے سکسٹی تری رن چاہیے تھے ایک ہی وکٹ آؤٹ تھی لیکن جزوان ترڈی ون رن بابر آزم تیرہ رن عثمان خان تیرہ رن فقر زبان تیرہ رن آٹھ گندے اماد وصیب اور افتخار اور شداب یہ جو لاسٹ والی گیندے کھیل گئے نا دیئیس پہ پندرہ سات پر چار افتخار نہ نو پر پانچ تو بس میچ دھو گئے ہی سے کیونکہ وہ آپ کی رن ریڈ نو پر دس دیکھیں ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ بوم را ان کا ایک ایسا بولر ہے چار آور چودہ رن تین وکٹ وہ کبال بولنگ کرتا ہے اس نے انیس آور آکر کر آیا جب دو آور میں اکیس رن چاہی تھی اتنی کوئی ٹی ٹونٹی میں اتنی کوئی بڑی دس آور دس رن لینا بڑی بات نہیں ہے اسے پہلے بھی وہ تین چار رن پر وکٹ لے گئے ایک ریزوان کی تو بوم را نے تین وکٹ لی اور آپ اگر ہم بات کریں کیا کہتے ہیں آج آج کی اس میچ کی جو میں نے پاکستان کی بیٹنگ لائن میں نے دیکھیں اگر آپ انڈیا کی اینڈ تک دیکھیں وہ میچ میں سترہ سولہ آور کے بعد ان کی باڈی لینگویج ان سے پہلے بھی باڈی لینگویج رنن کسی طرح کا پاکستان کو کوئی میسج دیا ہی نہیں کہ ایک سو بیس رن کا ٹوٹل ہے انہوں نے اپنی جو کیونکہ اس سے پہلے جو میچ کلائے انڈیا نے اس میں بھی ون سائیڈڈ میچ ہر آیا انہوں نے اور اس ٹیم کو نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پر آؤٹ کر دی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی باڈنگ ہے آپ نے انڈیا کی آج باڈنگ دیکھی پومرا آج سیب سنگھ نے جو لاسٹ آور کر آیا سراج بہت اچھی باڈ کرتے ہیں چار آور انیس رن دی ہیں صرف پانڈیا بہت اچھی بہت سمجھ داری سے بول کرتے ہیں پھر پٹیل نے بہت اچھی بول کی ٹھیک ہے تو کوئی ایس سچ میرے خال میں میچ میں وہ نہیں تھا لیکن میچ وہ لے گئے ہیں آخری ابروں میں اور پاکستان دیکھتے دیکھتے ہی جیسے وہ انسان ڈوب رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے دیکھتے ہی خود ہی ڈوبتا گیا ڈوبتا گیا ڈوبتا گیا اچھا مجھے میں نے ہمیشہ ٹی ٹونٹی اب بہت چینج ہو گئی ہے ٹی ٹونٹی دو سو بیس دو سو چالیس دو سو ساٹھ دو سو ستر تک پہنچ گئی دو سو نووے تک پہنچ گئی اس میں اگریسیف پلیئر کھیلے جاتے ہیں آپ اگر آپ اپنی دس گیندے کھیلتے ہیں اور بیس پچیس تیس رن بنا جائیں دوسری ٹیم پہ اٹومیٹکلی آپ کی وکٹ چلی بھی جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ تیس رن بیس رن بھی اگر آپ بنا کر چلے گئے تو چاہے آٹھ پلیئر ہی ہوتے ہیں ایٹ تھرٹیز آپ آپ سوچ لیں یہ ایک سو ساٹھ ایک سو اسی ایک سو نوے پہ پہنچ گئے سکور اور کچھ آگے پیچھے ایکسٹراز تو دو سو کروس ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں پہلے چھے ور میں میں نے تو ہمیشہ یہ کی بات دیکھی کہ اگر آپ اٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں آپ چاہے ایک سو بیس کا ٹوٹل چیز کر رہے ہو چاہے میرے خال میں دو سو کا ٹوٹل چیز کر رہے ہو اگر پہلے چھے ور میں آپ ستر اسی رن لے لیتے ہیں اور دو وکٹیں آپ میجر دے بھی دیتے ہیں اس کے بعد بڑا ایزی ہو جاتا ہے میچ کیونکہ آپ رن ریٹ نکال دیتے ہیں آپ کو اگر دس رن کا پرور ہے تو آپ چھے میں اس دن آسٹریلیا دیکھیں پانچ ابر ستر رن انگلینڈ نے بھی سٹارٹ ایسے ہی لیے تھا تو اب جو کرکٹ ہے اب اگر ایک اسٹریلیا کا میچ دیکھ رہے تھے اس میں تو ہنڈرڈ کروس ہو گیا تھا ان کا چھے ور میں تو اگر آپ پہلے چھے ور میں ایک سو بیس کا بھی ٹوٹل چیز کرنے جا رہے ہیں تو کیوں نہیں فقر زمان اور عثمان سے یا کہہ کہتے ہیں ریزوان سے اپنر کروائی جاتے ہیں فقر زمان اگریسیف کھیلیں گے میرے خیال میں چھے ور میں ساٹھ رن بھی بناتے آج یا پچاس بھی کر لیتے تو وہ جو چودہ پندہ رن جو بیچ میں آکے سپننگ یا کوئی فیلٹر پیچھے چلے آتے ہیں دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں تو تھوڑا پانچ رن بھی اگر پر آور آئے تو وہ مینج رہتی ہے لیکن یہ انڈیا نے سیونٹین تھ آور میں میچ کھینچا اور جب اٹھارہ پہ تیس رہ گیا پھر بھی کوئی سکور نہیں پھر بارہ پہ اکیس رہ گیا لیکن وہ بھی جو آور کروا کے گئے سراج بہت کمال آور کرا کے گئے ایکسٹرہ بھی دیا نو بول بھی کرائی پھر بھی پاکستان نے کچھ اس کو گین نہیں کیا پھر بھوم رہا تو مجھے آئیڈیا تھا اور مجھے پتا تھا وہ چار پانچ چھے رن سے میکسکم آور کرے اگر بارڈری اس کو لگے گی بھی تو وہ دو تین ڈاٹ ضرور کرائے گا وہ اپنا کور کرتا اور اس نے اٹھارہ رن چھوڑے آور میں اگر یہ اجیب سید کراتا تو شاید دس بارہ رن کہا جاتے تو پھر بھی مشکل ہوتا ہے آخری آور لیکن کمال پاکستان کا سفر میرے خیال میں تو آبینڈ ہے میرے خیال میں آبینڈ ہے بات کرتے ہیں گروپ گروپ لیول کی کیا پوزیشن ہے اس وقت گروپ کی کیا پاکستان کا سklich موسیقی